موسیقی موسیقی تو ایہ زیادہ ترکیف زیادہ میکنے ہمارے پاس کتنے توٹل سپ شیئل ہیں کی سپ شیئل ہیں اس سپ شیئل ہیں اس یہ پیجن کٹ پہ آیا ہے یہ سیپن نمبر پہ آیا ہے یہ تیسے نمبر پہ یہ خورت یعنی آپ ایسی سمجھے لیں جس رام بکنوں ایس کے اندر الیک فرانس کے لئے میں بات کرتے ہیں کتنے الیک فرانس آتے ہیں اس کے اندر جس کے اندر دکھنے آتے ہیں اس کے اندر 10 اس کے اندر 14 جہاں در آشار ٹریکس تہگیر میں بتاتا ہوں بلکل آپ کو فائدہ ہوگا اس کو اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہوں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا یہ آپ کو اگر کوئی بھی ہمارے پاس ہے جس کا اکامل نمبر کوئی ایلیمنٹ ہے جس کا اکامل نمبر اگر 50 بھی ہے 60 بھی ہے 100 بھی ہے اس کے لئے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اس طرح سب شئے کو تکیب میں ایک سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ ذرا کرنا کیا ہے آپ میں یہ فارد اپر ہمارے پاس کونسا ہے اس آپ نے کیا کرنا ہے میں تکیب سے لکھنے اس کتنی بار لکھیں گے اس کو دو بار لکھیں گے دیکھو گیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس کونس آ گیا اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بھی دو بار کیا کرنا ہے بھی برس کرتے لکھنے یعنی اب بی کو کیا کریں گے پہلے لکھیں گے اور اس کو اس کے دیچے یہ آپ نے دیکھو ہے پی ایس پھر پی س سمجھا رہی ہے اس کے بعد کس کی باری ہے اس کو بھی آپ کیا کریں ریورس کیا دیکھیں گے پی پی ایس پھر پی پی ایس اس کے بعد ہمارے پاس ایس کو بھی آپ کیا کریں تو آپ یہ لکھیں گے ایس 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 اب اگر آپ نے فارج آمپلے سے آگے بھی بڑھنا ہے تو آپ نے یہی ترتیب کو کیا کرنا ہے ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی آگے بھی آئیں گے تو پھر ایس 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 پہلا نمبر ہے سب کے ساتھ ایس 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 اس کے بعد کس کی باری آ رہی ہے بی تو کچھ سرسکار کریں گے بی بار بائی سرسکار کریں گے سرسکار کریں گے یہ آپ کے پاس کیا آگی آپ چرتی وقت پڑھنا گے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سب کو ایک لائن دے سمجھا ہی ہی ہے ان سب کو کیا کرنا ہے آپ نے ایک لائن میں لکھے اب لائن میں کیا لکھیں گے وان ایس اس طرح لکھتی ہے اس کے بعد دو ایس پھر کیا کہیں دو پی پھر بی ایس بی ایس ہی 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 بی ڈی ہی پور ایس ہی پور بی ہی پھر پھر ایس اس کے بعد پھر ایس کے بعد آپ نے پھر 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 ایس P 7 F 5 F 6 D 7 P 8 S یہ اب آپ کے پاس ایک تحریب ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے یہ والی جو میں نے آپ کو یہ ٹرک بتائی ہے ٹوٹل تین چار منٹ بھی بات ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح آپ نے تردیب بنانی ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح تردیب سے لکھ لیں اب آپ جو پر کوئی پسٹن آتا ہے کہتے ہیں جی سوڈیم کی الیکٹرانی کنسیگوریشن کریں کس کی آپ کا پتہ ہے سوڈیم میں ٹوٹل کتنے نمور آپ الیکٹران دیں 11 کتنے ہیں جی اب اس کے مطابق آپ الیکٹرانک نمور کیا ہے 11 ہے یعنی اس میں ٹوٹل کتنے الیکٹران آتے ہیں 11 جو اس کے مطابق ہم نے کیا کرنی ہے اس کی فلک کرنی ہے الیکٹران جانئی آپ تردیب سے لکھنے ہیں اس میں تو اب پیرا کونس ہے ہمارے پاس 1 اس میں کتنے الیکٹران آگئے 2 اس کے پاس کونس ہے 2 اس کے پاس کس کی والی ہے 2 2 2 2 2 2 2 3 اب باقی کتنے الیکٹران بچ کے 1 اس کے پاس سبشل کونس ہے 3 3 1 اب یہ آپ کے پاس جو ترتیب بنی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرانی کنفیجرشت ایڈ سبشل لیویل تو ہم نے یہ ڈی سیکھنی ہے ٹھیکے اس کے لئے آپ نے یہ شارٹ فکر استعمال کیا ہے اور اس طرح آپ بڑی سے بڑے اگر ہمارے پاس کوئی ایلیمنٹ آتے ہیں اس میں نمبر آف لیکٹرانس کیا ہیں زیادہ ہیں تو آپ ان کو آسانی سے ان کی الیکٹرانی تلیگریشنل دیکھ ساکتے ہیں فارج آپ کو کلورین کی پاس کریں کلورین کا اکامل نمبر کیا ہے یہ دی سیونٹین ہے یعنی اس کا مطلب ہے کلورین میں کتنے الیکٹرانس ہیں سترہ الیکٹرانس ہیں تو اگر سترہ الیکٹرانس ہیں تو آپ اس کے مطابق کلورین اس کو دیکھ کر الیکٹرانس کی کیا کریں فیلم کریں پیرا آگیا وان ایس دوہ الیکٹرانس ہم نے اس کے بعد دو ایس کی باری ہے دوہ الیکٹرانس پھر ٹو پی کی باری ہے کسی الیکٹرانس پھر پھر ٹری ایس کی باری ہے اس کے بعد آگے دیکھیں کون سانے کا ٹری پی ٹری پی تو آپ دیکھیں کسی الیکٹران ہو گئے دس اور دو جب میں کریں بارہ اور پانچ پھر اب یہ الیکٹرانی کنفیگلیشن کس کی آگی کولورین کے لگے تو ہم نے اسی طرح الیکٹرانی کنفیگلیشن جو ہے سبشل لیبل پر یہ ایک شارٹ ٹک تھی یہ دوبارہ پھر دوبارہ سن لیں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ایسے اس کو ہم نے دو بار لکھنا ہے پہلے آپ فاؤنٹنگ نہ لکھیں اس کے ساتھ بانٹ کی تھی پہلے آپ نے کیا کرنا اس کو دو بار لکھنا ہے پھر اس کے بعد پی ہے اس کو بھی آپ کیا کرنا اسے رپیٹ پر رباس کرتے اکنی بار دو بار تو اس کو بھی پی اور ایس یعنی این دو کو خراب دکیا کرنے روز ہیں پی ایس پھر پی پھر ایس یعنی یہ پی اس کو بہلا نمبر اتر سے دیں گے اور ایس پھر اس طرح دی پی ایس پھر دی پی ایس اس کو عامل اس طرح لکھا پھر اس کے بعد ایف ڈی پی ایس ایف ڈی پی ایس اس طرح آپ کیا کریں گے ہمیں یہ ترتیب انصل کریں گے یہ اگر وان ہو تو کون سا شیل ہوتا ہے بہلا شیل ہوتا ہے جو اس کا مطلب ہے اس میں کتنے آل پٹا ہوتا تھے ہیں ایس سب شیل آتے ہیں ایf وہ آمکیا لکھیں گے وان ایس وان کس کو لکھتی جن تر رہا ہے پہلے شیل کو اور یہ سب شیل کو ایس کتنے مراز ہے سب شیل جو اس کا مطلب ہے جو ان کی ویلیو ڈی وان ہوگی کے ہوگا اس میں کتنے سب شیل آتے ہیں جی ای اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کی ویلیو جو ترا ہو تو کون سا شیل ہوتا ایل اس میں کتنے سب شیل آتے ہیں دو ایس دو پی کہنی کتنے آگے دو کتنے آگے دو اور یہ ساتھ کس کو بتا رہے نمبر آفر شیل کو بتا رہے یعنی کون سا شیل ابھی جا رہے دوسرا شیل جا رہے اس کے بعد اینٹی ویلیو کیا ہو تھری کون سا ہوگا اینٹ اس کا مطلب اس میں کتنے سب شیل آتے ہیں بی اس کے بعد بات چکتے ہیں کتنے سب شیل آتے ہیں فور ایس فور ایس فور بی فور بی فور ایف اب اگر آپ آگے بڑھیں اینٹ کی ویلیو اگر آپ کیا لیں فائیٹ لیں تو کون سا ہے او آپ لکھیں فائیٹ ایس فائیٹ ایس فائیٹ ایس اب آپ آگے بڑھتے جائیں نمبر آپ شیل یہاں سے بڑھے گا سب شیل وہی رہے چار انہوں کے اب یہ نہیں ہے کہ آگے آپ بڑھیں تو فائیٹ تو آگے سب شیل بھی آپ کو فائیٹ ایسا نہیں ہے اس کو یہ بھی ایک شاہر ٹرکیس کون کہتے ہیں ہیڈ تو ٹرکیس کون سا ہے اور ٹرکیس کون سی ہے آپ نے بڑھنا کہتے ہیں ہمارے پاس ایرو ہے یہ یا آپ رہے ہیں ایرو کا یہ کیا کلاتا ہے ہیڈ اور یہ اس کی کیا کلاتی ہے ٹرکیس کون سا ہے تو اس کو اس حوالے سے کہہ دیا ہیڈ تو ٹرکیس کون سا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر آگے کی اگر میں اس کو بھی آنوں کا کٹ دیں گے اب یہ میں نے آپ کے سامنے جو ڈالی ہے یہ ساری کی ساری کیا ہیں ایروز ہیں اب آپ نے کیا ہے چلنا کے در سے ہے ادھر سے چلیں ایس راستے میں کیا آتا ہے ایس اس کو آپ درطیب سے دھت لیں ایس آگے پڑھیں اس کے بعد کیا کرنا ہے ایڈ تو ہیڈ نہیں جانا ایڈ تو وڈز ایڈ جانے پھر آپ یہاں سے واپس آئیں گے کدھر جائیں گے پیچھے پھر یہاں سے آئیں گے راستے میں کیا آتا ہے دو ایس آپ نے کیا کرنا ہے دو ایس کو لکھ لینا ہے پھر آپ یہاں سے چلیں پھر یہاں پر آپ آئیں ٹھیک ہو گیا راستے میں کیا آتا ہے دو پی تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کرتیب سے پھر اس کے بعد کیا آتا ہے پھر ایسے چلیں پھر کیا آتا ہے پھر اس کے بعد آئیں کیا آتا ہے پھر اس کے بعد پیچھے جائیں پھر کیا آتا ہے پھر آگے آئیں پھر How Has ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر آؤ پیسے چلیں آگے کیا آتا ہے 4D پھر 5B اس طرح آگے بھی ہے اس کو ہم آگے بھی دیکھ لیں تو تقریباً یہ بھی ہم نے کیا کر لی ایک ترتیب اب آپ کے پاس کوئی بھی ایلی وینٹ آتا ہے جی آپ وہ کہتے ہیں جی اس کے لیکٹرانی کانسیبریشن کریں فاج جانپل ہمارے پاس ہے جی نیان اس کا اٹامک نمبر کیا ہے جی اس کا مطلب اس میں کتنے الیکٹرانز ہیں تین الیکٹرانز ہیں اب آپ نے کیا کرنے یہاں سے ترتیب دیکھنی ہے اور یہاں الیکٹرانز کے مطابق اس کو کیا کرنے اس میں پہلے ہمارے پاس 1S کتنے الیکٹرانز آئیں گے اس میں دو الیکٹرانز اس کے بعد 2S اس میں دو ہی الیکٹرانز رکھنے اس کے بعد 2P آپ دیکھیں یہاں پر کتنے ہوگے 4 باقی کتنے بچ کے 6 تو پی میں کتنے آتے ہیں 6 اب یہاں پر اس کی الیکٹرانی کس کی ہوگی مکمل نہیں آنا آپ نے اس کی بھی کیا ہے ایک پریکٹرس ہے اس کو کہتے ہیں head to tail یعنی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے move کرنا ہے یہ اگر بنانی اس میں move کرنا ہے تو head to head نہیں آنا head towards tail پھر آگے بڑھتے جائیں گے head towards tail تو راستے میں جو جو سبشل آتے ہیں ان کو ترتیب سے آپ نے کیا کرنا ہے لکھ لیں گے جب آپ ایک ترتیب سے لکھ لیں گے تو یہ آپ کے پاس دوری سبشل کی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ الیکٹرانز کو کیا کریں گے ترتیب سے لکھ لیں تو اب آپ کو ہوئی بات میں تبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس میں یاد کیا کرنی ہے یاد کرنے والی کون سی چیزیں ہیں یہ چیزیں یاد کرنے ہی نہیں ہیں کیا آپ کہیں گے آپ ہم اس تردیب کو یاد کرنے ہیں یہ تردیب کا طرح ہم یاد نہیں کر سکے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے یا پہلے والی جو شارٹ ٹرک میں نے بتائی ہے کہ اس کی پریکٹس کریں جب آپ یہ تردیب خود اس طرح لکھ لیں گے اس کے بعد دوسری چیز جو یاد کرنے والی ہے اس میں آپ کو اٹامیک نمبر آپ کو ایلیمنٹ کے اٹامک نمبر کا پکا ہونا چاہیے یہ پہلی بار میس نہیں دیکھو یہ دو چیزیں کنفیوز کرنے والی ہیں اگر پسچن آتا ہے تو وہاں پر آپ میس نمبر کے حوالے سے الیکٹرانک انٹیگریشن کریں گے وہ ٹوٹ کی غلط ہو جائے آپ نے اٹامک نمبر حیات کرنے ہیں یعنی اس سے ہم نمبر آفر الیکٹران جہاں پر امپارٹنس رکھتے ہیں الیکٹرانک انٹیگریشن دوسری چیز آپ کو جو چیز ریمیمبر کرنی ہے وہ کیا چیز ہے آپ نے جو ہے نمبر آفر الیکٹرانس لائن ان سب شیل یعنی جو ہمارے پاس سب شیل ہیں جو سب شیل ہیں اس پی ڈی ایف یہ جو سب شیل ہیں ان میں کتنے کتنے الیکٹرانس آتے ہیں ایس میں کتنے آتے ہیں پی��� پاس کتنے آتے ہیں میں دی میں کتنے آتے ہیں آف پاس جب تک آپ وقت کو یہ چیز کبھی پتہ نہیں کیس میں کتنے آتے ہیں کوئی ازہ در تین رکھ دے کوئی ازہ در ایک رکھ دے کوئے ازہ در چار رکھ دے یہ پھر گلت ہوتا آپ نے کیا ceciان کی طرف جہا ہے یہیں والاق ہر ایس کی انرجی کام ہے کس سے؟ 2P سے 2P کی انرجی کام ہے کس سے؟ 3S تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے الیکٹرانز لوئیس میں کیا کرنا ہے؟ فیل کرنا ہے تو سب سے پہلے 1S میں پورے فیل کریں جتنے آتے ہیں رکھیں دو پورے رکھنے پھر اس کے بعد 2H کی طرف پڑھیں اس میں آگے بجتے ہیں جتنے بھی بجتے ہیں اس میں آگے اگر دو ہیں دو آپ نے پورے رکھنے پھر اس طرح آپ بڑھتے جائیں گے جس طرح میں نے یہاں پر کیا یا پھر کلورین کے لیے جو کی تھی یا سوڈین کے لیے جو کی تھی ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ اس کی پریکٹس کریں پریکٹس کریں گے آگے جس سے پہلے دکھی ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھے آج ہو گیا شکریہ